کوئی بتائے تریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سوہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سوہانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا قدرت بھی یکتا جکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارا خالق مالکوں اس پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازا اس کی آواز اتنی کم اچھی نہیں بلند آواز سے کہو ہمارا حاجت روا مشکل کشا کون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں دوسا کو پالا کس نے غور کرو مچھلی کے شکم میں جونس کو رکھا کس نے پہلے آگل ڈالا اور پھر آگل کو پھول کیا کس نے کس کے نام کے گھنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ آتا ہے اب لوگوں کو کس کس کو آتا ہے بھئی ہاتھ بلند کرے ماشا لی ابھی آپ نے اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے لا الہ جن کو آنا تھا وہ آگے صرف قیامت باقی ہے سورج کے شعال کہتے ہیں حشر کی جیتت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے اب تو نکالا شعروں اپنے دل سے خیال غیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں کہوں گا لا الہ خاموش ہو جاؤں آپ سارے حق بیان کرنے والا مسلمان کہے گا اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون نہیں بولے گا میں کراچی سے آیا ہوں کراچی والے بڑے سادے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یا جو میں پڑھ رہا ہوں نہ تو میرے ساتھ بندہ پڑھے تو آپ سب کو انشاءاللہ میں نادخہ بنا کے جاؤں گا اگلی دفعہ نعمت بھئی آپ میں سے کسی ایک کو بولائیں گے تو آپ نے کہنا ہے اللہ سیئی جی لا الہ اسلام الدین صاحب کتنی خوبصورت آواز ہے لا الہ لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ سلامت رکھے میں ناتی اچھا نشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نایا کلام ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن اس کو میں نے حلق انداز میں پڑھا ہے آپ کو اردو آ رہی ہے سمجھ میں بھئی ہاتھ بلند کرے بھئی کس کس کو اردو نہیں آ رہی ماشاءاللہ میں نے آپ کے انتہان لیا آپ پاس ہوگئے بھئی پاس ہوگئے سارے زندہ وعد اللہ پاک جھے کب آباد والوں کو سلامت رکھے بہت خوب یار ماشاءاللہ ایک دور سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے